الحمد للہ رب العالمين اگر اللہ چاہتے تو پوری دنیا میں اتحاد و اتفاق ہوتا ہے یہ منشہ خداوندی ہی نہیں اگر ہم چاہتے تو ایک ہی طریقے پر امت پیدا کرتے ہیں لا یزالون مختلفین لا دے میں اختلاف رہے اختلاف تو مقدس جمال صحابہ میں بھی ہو گیا سیدہ سبیقہ اور سیدنا علی کے درمیان ہو گیا سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان یہ فطرت اللہ کا نظام ہوگا بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں حق والوں کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ جو اہمی پڑھنی چاہیے یہ گرم ہوتی ہے پھر قرآن تو ساید زیادہ گرم ہوگا نہیں جب تم پڑھتے ہو تمہیں آگ لگ جاتی بس جہل لوگوں نے بنایا ہوگا بلکل پڑھا کرو اللہ کے قرآن کا حکم حضور کا فرمان ہے کہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس میں اسم اللہ العظم ہے کہ جس سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے تمہیں گرمی رکھتی ہے کبھی کہتے ہیں نام رکھا ہے جی بچہ بیمار ہے نام بھاری پڑھ گیا ہے اتار تو جی وہ نام کوئی حلقہ سرہ کھلو کوئی چندو منڈو گلو 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 وہ تو بھاری نہیں ہوتے نا کوئی کالو گلابو نام تو اسلام والا بھاری ہوتا ہے نا ایک انجینئر ہے مرزا وہ کہتا ہے کہ میں احمہ اربا سے بھی زیادہ علم رکھتا ہوں اچھی بات ہے بلڈنگیں بڑھا ہے اس کا شریعت سے کیا دلوں وہ انجینئر ہے نا انجینئرنگ کرے یہ تو نہیں کہا احمہ اربا پر آگے ہے احمہ اربا کے علم سے بھی اس کا علم زیادہ ہوگیا ماشاءاللہ ان کی جوتی کے برابر بھی تیرا علم نہیں ہے اور جو دعویٰ کرے اس سے بڑا جہالت کیا ہے بچے کا نام آزان رکھیں کام ہے لاحسانworth ایک کا نام آزان رکھو لڑکی کا تو اس کا نام اکامت رکھو ایک اور جو تقبیر رکھو ایک اور جو تشریخ رکھو ایک اور جو تحجت رکھو ایک اور جو تحجت رکھو ایک اور جس کا نام کیا؟ یہ حالت کی بات ہے صحابہ کو آزان اس کا پتہ نہیں تھا ان نے درمہ نہیںو ایک مولی صاحب ہیں بڑے خطیب ہیں دیبند کے فارغ بھی ہیں ان نے جنادے کے بعد دعا کہہ دی کوئی بات نہیں میرا بھائی کچھ تم بھی گوارہ کیا کھو بات محول ایسا ہوتا ہے کہ وہاں فتنے سے بچنے کے لیے آدمی مجبور ہو جاتا ہے اب دیکھیں میرے آقا نے سرکار دعالم نے بی بی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم نے اللہ کے قابے کی شکل تبدیل کر دی دروازہ اونچہ رکھ دیا جس کو چاہے آنے دے جس کو چاہے نہ آنے دے اب رکنی یمانی کی طرف جو جروادہ تھا اس کو بند کر دیا اور ساتیم کی طرف سے سات ہاتھ کے قریب جگہ بھی بیر چھوڑ دی فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں قابت اللہ کو اثر نو تعمیر کروں اس علاقے کو بھی قابے میں داخل کروں دو دروازے رکھوں اور دروازے بھی نیچے ہوں ایک سے لوگ داخل ہوں دوسرے سے لوگ نکل جائے لیکن لولا قوم ایک حدیث راہ دن ہوئی ہے اگر میں ایسا کروں گا تو کہیں کہ دیکھو ایسا اللہ کا نبی آیا کہ خدا کا گھر بھی توڑ لیا تو ایک فتنے کا اندیشہ تو اس فتنے کے اندیشے کے پر زیم ندر حضرت پاک نے تعبیر نہیں کی تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو اس سے بچنے کے لیے آدمی نے ایسا کر لیا نیتیں تو اللہ جانتے ہیں آپ کے ہمارے دلوں کے مالک تو نہیں ہیں بارہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حمد کرتے اور نبی داد کرتے لیکن مجبود ہو کرنے کی تو اللہ معاف کر لیے